موسیقی 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 ہیلتھ آفیسر اور ڈرگ کنٹرولر کے ہمراہ تحصیل فوٹباس کے نواہی گاؤں 308 ایچ آر میں الطاف میڈیکل سٹور کو چیک کیا جہاں پر محمد افضل نامی شخص بلا کسی لائسنس یا ڈگری فالچ کے مریضوں کے دماغ سے خون نکال کر اور بجلی کے جھٹکے دے کر علاج کرنے مصروف تھا سی ایو ہیلتھ نے ٹیم کے ہمراہ تمام غیر مومنوہ عدویات اور بجلی کے جھٹکے لگانے والے اوزار بازیار جو کے دیئے قبضے میں لے لیے گئے اور افضل نامی شخص ارصدار سے انسانی جانوں کے ساتھ کھی رہا تھا دوسری جانب اڈا 86 موڈ پر قائم باب کو بتائیں کہ نافر میڈیکل سٹور پر مہین اجاز نامی شخص جو کے ایلوپیتھے کے پریکٹس کر رہا تھا ٹیم کے چیک کرنے کے دوران میڈیکل سٹور سے استعمال شدہ سرجنز جو کے سرنچ خالی وائلز اور دیگر ممنوع عدویات بھی برامت ہوئی جس پر سیئیو ہیلتھ نے دونوں میڈیکل سٹورز کو سیل کر دیا زیرے بھر میں قائم تمام غیر کانونی ہسپتال اور میڈیکل سٹورز کی خلابی رہت تفریق کاروائی چاری رہی گی شروعبات سے در تاج کوریشی کے مطابق شروعبات شہر اور گدنوا کے علاقوں میں گرچ مکہ ساتھ موسلا دھار بارش جس کے بعد جلد حل ایک ہو گیا جہاں بارش کے بعد شدید گرمی کا زور ٹوٹ کیا موسم خوشکوار جہاں موسلا دھار بارش سے موسم خوشکوار ہوا وہیں پہ کسانوں کی کھڑی فصلے جن نے کپاس مکہ کی فصل شدید متاثر ہو خبر دے باپکن شہر فروغ سے منظور ملک کے مطابق شیعہ علمہ کانسل اور انجمنے فروغ اتاداری کی جانب سے مٹھیانی اور قریبی شہروں میں بجلی کے بائیس کھنٹے بلا وجہ لوٹ شیرنگ کے خلاب مٹھیانی کے مرکزی چوک پر اتجازی مظاہرہ اتجازی مظاہرین کی قیادت وائس چیئر میں مٹھیانی راؤن کمیٹی نوید علی مستوئی شیعہ رہنما سید اظہار علی اور دیگر نے کی رہنماوں کا مزید کہنا تھا کہ دسویں محرم انحرامی روشنیوں کے بلیک آؤٹ ہونے سے تمام مومنین سخت پریشان ہے کیونکہ بلیک آؤٹ کی جس تمام آتم کا سلسلہ رک گیا ہے انہوں نے چیف جسٹس اور دیگر آلہ حکام سے مطالبہ کیا کہ بجلی کی گیر اعلانی اور شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جائیں خبر دیم بیروچیف محمد شواکوٹو کے مطابق جیترانسین تاجران شہر کے مسائل پر سیر حاصل گفتگو جس میں بطور خاص بجلی کے بلوں میں بینطہ اضافہ اور وابڑا کے افتران کی تاجران اور شہریوں سے بدسلوکی کی شتید مضمت جبکہ ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان پارٹ پیپلز پارٹی کے کارکنان اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلنگ کے ونگ تاجر رہنما اور مشترکہ متحدہ محاص کے قیام کی ضرورت پر دور دیا گیا محرم الحرام کے فوری بعد مشترکہ طور پر امنی اقدامات کرنے کا عہد کیا گیا اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کاشر محمود اور پیٹو اور اقبال بدر اور دیکر پھیم موقع پر موجود تھے جیترانسین محرم الحرام قربانی اور صبر و برداشت کا درست دیتا ہے ایسی ہما نصیب کا کہنا تھا کہ علم اقرامہ اور تمام خود بہت اقرائیر میں رواداری اور برداشت کا درست دے کر امنو اما کی فضاء کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار دہ کریں ڈی ایس پیز اور انچارٹ پوسٹ بیٹ ایریا مجالیس کا دورہ کریں لائسنس داران سے ملاقات کریں جلوسوں کے رستوں شوراں کے سیکیورٹی پارکنگ اور دیگر انتظامات کا مہینہ خود کریں سیکیورٹی پر معمول اندکاروں کو موجود حالات کے تناظر میں ڈیوٹی کے حساسیت کے حوالے سے بریفنگ بھی دیں غیر اخلاقی سرگرمیوں ملوث افراد کی اطلاع ون ون ٹو فور اور ون فائف پر کریں اس کے علاوہ ای پولیس ایپ کی مدد سے ناکبندی کے ذریعے چیکنگ کے نظام کو مزید استخت کرتے ہو مشکوک افراد کی چیکنگ کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے ساتھ ہم سب کی بھی فاظت فرمائیں آمین